اور ازادی صحافت پر ایک اور وار سرائی عالمگیر میں نامعلوم افراد نے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے کو گھر کی دہلیز پر گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا اندھا دن فائرنگ کر کے مرزا وسیم بے کو زخمی کتاب نال لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے صحافی کے لرزہ خیز قتل کی تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں آزادی ازار رائے کی دشمن یہ بھول جاتے ہیں کہ صحافی کو خاموش کرایا جا سکتا ہے اس کے قلم کو نہیں سرائی عالمگیر میں ناچیچی نیوز کے نمائندے مرزا وسیم بے کو گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا وسیم بے کو چھے گولیاں لگیں شدید زخمی حالت میں اسپیتار منتقل کیا گیا جہاں وہ اپنے مقدس پیشے پر قربان ہو گئے وہ ہر بندے کے ساتھ چلتے تھے ہر بندے کی مدد کرتے تھے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے اظہار تازیت کے ساتھ واقعی کا انوشیس بھی لیا ڈی پیو گجرات سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے قتل میں ملوث ملزبان کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت کی ہے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ملزبان کی گرفتاری یقینی بنایا جائے ڈی پیو گجرات توصیف حیدر نے مرزا وسیم بے کے قتل کی مسمت کرتے ہوئے اسے معاشرے اور ضمیر پر حملہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ وسیم بیک ایک دلیر اور سچے انسان تھے نیڈر صحافی نے حق کی آواز بلند کی پاکستان مسلم لیگ کے دس سالہ مسلسل دور حکومت میں ایک ہی نعرہ تھا پڑو پنجاب پڑو پنجاب جو کہ کھوکلا ثابت ہوا وزیر آنہ پنجاب اور ڈی پیو گجرات کی نوٹس لینے کے باوجود پولیس تحال قلم قبیلے کے رکن مرزا وسیم بے کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی موسیقی